جی سر ایک بات یاد رکھو یہ وہ زمانہ ہے کہ تم آہستہ سے سچ بولو گے تو کوئی نہیں مانے گا اور زور سے جھوٹ بولو گے تو سب مان لیں گے یو آر رائٹ سر گوڈ آج سے میرے اخبار کی خبریں سچ بولیں یا جھوٹ مگر جو بھی بولیں زور سے بولیں یہ بہت ضروری ہے کیسی فلم جو میں نے سب سے زیادہ بار دیکھی یہاں تک کہ میرے والد نے بھی اس کی بار بار فرماش کی چلانے کی حالانکہ انہوں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا اس کی کہانی بہت سپر ہیٹ بہت دلچسپ کہ آپ قدم قدم پہ محضوظ ہوں گے کہ اس طرح صرف ایک آرٹیکل چھپتا ہے ایک خط جو خود کولم نگار نے بس اونر کے کہنے پر سنسیشن یا ہنگامے کے لیے لکھا اور پھر وہ جو کردار تھا وہ ایک آدمی نے نبھایا وہ بھی چند پیسوں کے لیے وہ کردار نبھاتا ہے پر پھر وہ کردار اس میں سرائیت کر جاتا ہے یہاں تک کہ اسے لانے والے والوں کے وہ خلاف تحریک چلاتا ہے پاکستانی پولٹیکل ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی کون کسے لائیا اور پھر اس نے اسے کیسے استعمال کیا اور پھر اس کے ساتھ اس کا حشر کیا ہوا سو میں کچھ سینس شامل کر چاہتا ہوں کرنا چاہتا ہوں جو میرے فیوریٹ ہیں اگر کوپی ریٹ کا کچھ ہوا تو میں ڈسکریپشن میں اس کی لنکس دے دوں گا یہاں پہ جب ایک آدمی کو دھوڑنا جاتا ہے جو اس کا کردار کرے وہ کردار جو اس فالس لیٹر میں چھپاتا ہے کچھ پیسہ کمانا چاہوگے کیا کام کرنا ہوگا بہت آسان کام ہے تم جب تک یہاں ہو تمہارا ٹھہرنا کھانا پینا اور کام ہونے کے بعد ریل کا کرایا اوپر سے ڈھائی ہزار روپے ملے گا تمکھ اب یہ بھی بتا دوں تمہیں کرنا کیا ہے ہم ضرور کیا نام ہے تمہارا جی اب وہ جو بھی ہے اب وہ تمہارا نام نہیں ہے آپ سے تمہارا نام ہے آزاد ہاں آزاد آزاد آچھا نام ہے اب اس کے آگے سنو تم نے یعنی آزاد نے کچھ دن پہلے مجھے ایک لیٹر لکھا تھا ملے آپ کو ہاں ہاں لکھا تھا تمہارا وہ لیٹر ہمارے پیپر میں شاپا ہے اچھا وہ شاپ دیا آپ نے واہ یہ لو پڑ لینا اس میں تم نے لکھا ہے کہ تم آپ کی 26 جنوری کو سوچے تھا ہسپیٹل کے آدھوری بیلڈنگ سے کودھ کر اپنی جان دے دوں جی اسی وجہ سے تو سارے شہر میں آزاد کا ہنگامہ ہو گیا موسیقی تو جہاں جانا چاہتے ہو اور یہ سین کے جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جب کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو رات بہت کالی لگتی ہے ایک جذبہ ہے ایک سوچ ہے اور ہر انقلاب یا چینج میں یہی جذبہ کارفرما ہوتا ہے تم جس نے اتنے دلوں کو ہمت دی ہے تمہارے لہچے میں یہ نا امید تھی اچھ نہیں لگتی آسا موسیقی آپ ٹھیک ہری مہم صاحب ٹھیک ہی رہی آپ لیکن رات کے سناٹے میں جب کسی بھوکے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو رات بہت کالی لگتی ہے مہم صاحب بہت کالی بہت کالی جانتے ہو رات سب سے زیادہ کالی کب ہوتی ہے صبح ہونے سے بس سرا سپہلے رات اگر بہت کالی ہے تو سمجھو اب صبح ہونے کو ہے اور اس کی جب ایک حکومتی وزیر سے بات ہوتی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ چالیس سال کی ہندوستان کی تاریخ پر وہ اچیومنٹس بتاتا ہے پر یہاں پہ میں کہوں گا کہ وہ ان چالیس سالوں کی بات تھی لیکن اس کے بعد ہندوستان نے بہت تیزی سے ترقی کی اور آگے خوشحالی کی طرف گئے انہی ملو انہی مل مالکوں سے سرکار کو کروڑا اور با روپیہ ٹیکس کے روپ میں ملتا ہے جو ان اسکیموں پر خرچ کیا جاتا ہے جو سرکار نے غریبوں کے خوشحالی ان کی مدد کیلئے بنائی ہے اس دریہ دلی کا روب مجھ پر مجموعی مکمنتی جی مانتا ہوں کہ آپ کی راجدانی کے خزانے سے اکثر غریبوں کے نام پر پیسہ نکلتا ہے مگر اس طرح جیسے چھلنی میں پانی ہو غریب تک پہنچتے پہنچتے چھلنی خالی ہو جاتی ہے سب کھا جاتے ہیں آپ کے دفتروں میں پلنے والے بچو لیے غریب کو کیا ملتا ہے تم تم ان میں سے ہو جو صرف برائی دیکھ سکتے ہیں میں مانتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں کچھ گڑھ بڑے ہیں مگر ہم ایسے لوگوں کے خلاف جو بھی کام کیا کیا ہے آج تک آپ لوگوں نے ان کے خلاف کیا کیا ہے آج تک کتنے منسٹر کتنے کلیکٹر کتنے بڑے سرکاری افسر جیل گئے ہیں رشوت اور بیمانی کے الزام میں کوئے نام یاد ہو تو مجھے بھی بتائی تم سمجھتے ہو کہ کرپشن صرف سرکاری افسروں کا ٹھیکا ہے یہاں آدمی جو کرپشن کا رونا روتا ہے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں کیا وہ خود کرپ نہیں ہیں آپ مالک لوگ ہیں آپ نے اس غریب کے لئے راستے کیا چھوڑا ہے نہ رشوت دے تو راشن کارڈ نہ بنے بچہ سکول میں داخلہ نہ پائیں دھانے میں روپورٹ نہ لکھی جائے سرکاری اسپتال میں دوا نہ ملے آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس غریب کو بھیڑیوں کے آگے پھیک رکھا ہے اور پھر آپ ہی کہا رہے ہیں کی واہ مگر مکہ منتی جی یہ عام آدمی اب سمجھ گیا ہے کہ آپ نہ کبھی اسے ان پیڑیوں سے بچائیں گے نہ اس دنیا کے دالچندوں سے اب اپنی لڑائی اسے خود لڑنی ہے آپ نے اس کے لئے اتنے برسوں کچھ نہیں کیا ہے اب کیا کریں گے یہ غلط ہے چھوٹ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا وہ انڈسٹری ہو اگری کلچر ہو ان چالیس برسوں میں ہم نے کئی سو گناہ انتی کی ہے تم جانتے کیا ہم آج آج ہمارا دیش دنیا کے چند انڈسٹریلائز دیشوں میں سے ایک ہے ہم سمسیاں ہیں جتنا بڑا دیش اس کی سمسیاں بھی اتنی بڑی یہاں کسی کے پاس جادو کی چھڑی تو ہے نہیں ان چالیس برسوں میں ساری سمسیاں ہیں ساری مشکلیں مانتا ہوں چالیس برس میں آپ ہر انسان کو دو وخت کی روٹی نہیں دے سکے کوئی بات نہیں چالیس برس میں آپ ہر انسان کو تن ڈھکنے کے لیے ایک جوڑا کپڑا نہ دے سکے کوئی بات نہیں چالیس برس میں آپ ہر انسان کو سر چھپانے کے لیے ایک چھت نہیں دے سکے کوئی بات نہیں چالیس برس میں آپ ہر انسان کو تعلیم نہیں دے سکے روزگار نہیں دے سکے دوا علاج نہیں دے سکے کوئی بات نہیں چالیس برس میں یہ دیکھیں گاؤں سے آپ ہی کے لیے لائے ہوں میں یہ یہ زہر جیسا پانی پی سکیں گے آپ چالیس برس میں آپ انسان کو ایک گلاس پانی نہیں دے سکتے تو کیا کر سکتے آپ اپنے اس کیوں کا جواب تو نہ جانے تم کب سے مانگ رہی ہو اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں سب سمجھا دوں بیٹھو میں نے آزاد کو روکا اپنے پیپر میں اسے پبلیسیٹی دی اس کی شہرت کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا تو اس لیے کہ جب اس پردیش کے سب انسان آزاد کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائیں گے تو اس کے ذریعے میں اپنی ایک بات مانواؤں گا جی یہ بات تو میں سمجھتی تھی لیکن وہ بات کیا ہے جو آپ مانوانا چاہتے ہیں 26 کے جلسے میں آزاد لوگوں کو سمجھائے گا کہ اگر کوئی اس پردیش کا بھلا کر سکتا ہے اگر کسی کو ادھیکار ہے یہاں کا مکھے منتری بننے کا تو وہ صرف ایک ہی آدمی ہے کوکل داس جی مانکلا تریویدی کی پارٹی مجھے اگلے الیکشن میں کھڑا کر رہی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ اگر میں آزاد کو استعمال کر کے ان کی پارٹی کو جتوا دوں تو مکھے منتری میں بنوں گا مکھے منتری بننا چاہتے ہیں اب میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے دیکھو آج ایک طرف اس پردیش کے انگینت غریب اور میڈل کلاس لوگ آزاد کے پیچھے ہیں اور آزاد میرا آدمی ہے اور دوسری طرف میرے ساتھ آگئے ہیں سارے مل مالک فیکٹری اونرز انڈرسٹلسٹ بزنسمن آج میری ایک مٹھی میں سارے غریب ہیں اور دوسری مٹھی میں سارے امیر مجھے کون روک سکتا ہے اور تو اور دالچن سیٹ اور اس کے ساتھ دوسری شگر ملز کے مالک بھی آج مجھے الیکشن میں کرونوں روپیہ دینے کو تیار ہیں مگر دالچن سے آپ کی اتنی دشمنی وہ آج کل نہ دوستی سچی ہے نہ دوسمنی سب موقع کی بات ہے جس میں فائدہ دکھائی دیں اور میں نے انہیں سمجھا دیا ہے کہ میرے مکھے منتری بننے میں ان کا کتنا فائدہ ہے تو مطلب یہ کہ آپ آزاد کے ذریعے ووٹ تو غریبوں سے لینا چاہتے ہیں مگر جیت گئے تو فائدہ امیروں کا کریں گے پرانا رواج ہے ایلیکشن میں غریبوں سے وعدے اور امیروں سے سوادے کیے جاتے ہیں اب تم میری تاریف میں ایک بھاشن لے کر آزاد کو دے دو اور اس بار وہ ایک ایک شبد وہی بولے گا جو تم لکھو گی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور دالچن جین ایک ہو گئے یہ بات آزاد سے چھپی رہے گی اسے پتا چل بھی جائے تو کیا ہے تو آپ آزاد کو نہیں جانتے وہ لوگوں سے وہ بات کبھی نہیں کہے گا جس پر اسے خود وشواس نہ ہو کہے گا کہنی پڑے گی وہ ہے کون ایک کٹککلی ہے جس کی دور میرے ہاتھ میں ہے میرے پاس اس کے ہاتھ کا لکھا اقرار نامہ ہے کہ اصل میں اس کا نام آزاد نہیں ہے اس نے کبھی کوئی ایسا خط نہیں لکھا تھا کہ وہ جان دینے والا ہے وہ کبھی جان دینے والا نہیں تھا یہ سب کا سب ایک ڈھونگ ہے جو اس نے تھوڑے سے پیسے کے لیے رچا تھا میں نے اسے بنایا ہے میں اسے میڑا بھی سکتا ہوں تو کیا آپ اس کو تم فکر مت کرو وہ ویسا ہی کرے گا جیسا میں کہوں گا دیکھتی جاؤ سب وہی ہوگا جو میں جاؤں گا مکہ منتری بننا تو میرا پہلا قدم ہے اس پردیش میں مکہ منتری کی کرسی اور ڈلی کے دخت میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے چند قدم کی بات ہے اگر میں نے اپنے پتے صحیح کھیلے تو ایک دن آج تو سوچتے بھی عجیب لگتا ہے لیکن کبھی اس ملک کی پاک دور میرے ہاتھ میں آ گئی تو اس ملک کے جاہل اس قابل ہیں کہ یہاں ڈیموکرسی ہو سوچتے بھی پتل کے رکھ دوں گا سب کچھ جو سروں اٹھائیں کولی مار دو کسی قلاج ہے ان کا کیا کہہ رہا تھا میں جی وہ ہاں بھاشن کے لئے ہاں تم لکھ دو اور آزاد کو دے دو وہ بولے گا یہ تم مجھ پہ چھوڑ دیں اور یہ لاسٹ لی اس کی آخری تقریر اور دیکھئے گئے اس سے پہلے کس طرح اسے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے لانے والے اس کے تیار کرنے والوں کی طرف سے آدھا 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 دیکھو دیکھو میں ہوں میں مجھ پنتری کلاب چند نامو دیکھو دیکھو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں دیکھو نیچے اُتر آؤ دیکھو چوبی بات ہے سورے سفائی سے ہو جائے گی آہ یہ یہ تم کیا کر رہے ہو دیکھو پگل بن مد کرو کمیتار بنو دیچے اُتر آؤ نیچے آجاو آزاد دیچے آزاد ہماری طرف سے کوئی بات ہوگا یہ ہو تو تو ماف کر دو گھول جاؤ یہ یہ چاندینے سے تھوڑا ہی کچھ ہونا ہوئے آزاد ہم ہم چاہتے ہیں کہ تم زندہ رہو آزاد ہم سب چاہتے ہیں کہ تم زندہ رہو نہیں تم سب یہ نہیں چاہتے کہ میں زندہ رہو تم چاہتے ہو کہ آزاد مر جائے لیکن میں اسے مرنے نہیں دوں گا میں اسے مرنے نہیں دوں گا تم لوگوں نے انہی سڑکوں پر آزاد کے لیے مردباد کے نعرے لگائے ہیں پتھر پھیکے ہیں اس پر تو آپ کیوں پریشان ہو جاؤ گھر جاؤ لیکن تم میں سے وہ جن کے دل میں آزاد کے لیے اب بھی جگہ ہے بشواس ہے وہ اگر آزاد کو دیکھنا اور سننا چاہیں تو نیشنل سٹیڈیوم میں جمع ہو جائے سیر جی لوگوں کے جتھے بھیر ہزاروں کی تعداد میں لوگ نیشنل سٹیڈیوم کو جا رہے ہیں آزاد کو دیکھنے اور سننے کیسے ہو سکتا ہے یہ یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں آنے اپنے آدمی پھیجو وہاں پتھر وطھر چلائیں ہزار کر دیں نہیں سیر جی اس بار یہ نہیں ہو سکتا تم اگر سچ کہہ رہے ہو تو تو کیا ہو رہا یہ سب کیا ہو رہا یہ سب کہا جا رہے ہیں لوگ لوگ کسے سننے جا رہے ہیں لوگ سر میں کیا کہہ سکتا ہوں it's very strange سر یہاں ہے تو پھر لوگ اسٹیڈی میں کیا کرنے جا رہے ہیں آج آخری بار جب میں تم سے بات کرنا ہوں تمہیں تم سے یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ میں اچھا تھا کی برا صحیح تھا کی غلط میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ میں اگر آزاد نہیں تھا تو کون تھا کیا نام کیا دھر کیا سات کیا مذہب کہاں گھر کون سا گاؤں تھا میرا نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں کچھ نہیں میں کوئی نہیں ہوں مگر آزاد کوئی ہے میں مر گیا ہوں مگر آزاد زندہ ہے میں کہیں نہیں ہوں مگر آزاد ہار کہیں ہیں اس لیے کی ایک جیتنا ایک امیق ایک سپنے کا نام سپنا کیلئی دنیا میں بھوک نہ ہو غریبی نہ ہو بیماری نہ ہو نفرت نہ ہو اور ہر وہ انسان جس کے پاس ہی سپنا ہے وہ ہی آزاد ہے تم آزاد ہوں 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 اور تم تم آزاد ہوں میں مر گیا کوئی بات نہیں تم میرے مرنے کا غم نہ کرنا مر گیا تو مر گیا میں تو کون جانے اچھا تھا کی برا تھا اس لیے کی وہ لوگ جنہوں نے کبھی تمہیں یہ بتایا کہ میں اچھا ہوں اور پھر یہ بتایا کہ میں برا ہوں انہیں مجھ سے کوئی دوستی دشمنی نہیں تھی انہیں دشمنی تھی تو میرے اندر جاگ اٹھے آزاد سے وہ اس آزاد کو مارنا چاہتے تھے وہ تمہارے اندر کے آزاد کو بھی مارنا چاہتے ہیں اگر تم اس آزاد کو مرنے نہ دینا نہیں کہو اور بکار کے کہو کہ میں آزاد ہوں کہو کہ میں آزاد ہوں ان ساری نفرتوں کے اندھیروں سے جو انسان کو انسان سے دور کرتی ہے کہو کہ میں آزاد ہوں ان بندشوں اور زنجیروں سے جو انسان کو انسان کا غلام بناتی ہے اور بتا دو ان لوگوں کو کہ اب کسی ایک انسان کے مرنے سے آزاد نہیں مرشکتا آزاد نہیں مرشکتا تم مجھے بھول جانا لیکن آزاد کو یاد رکھنا ہو مجھے بھول جانا لیکنifier مجھے بھول جانا مجھے بھول جانا موسیقی